اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو میں بنانے لگی آج ماش کی دال اور چنے کی دال مکس کر کے بناؤں گی اور ساتھ میں بناؤں گی چاور تو چلیں آپ دیکھیں کہ میں کس طریقے سے یہ بناتی ہوں یہاں پہ میں نے پریشر کو کر لے لیا اس کے اندرز میں ساری دال ایٹ کروں گی اور ساتھ میں اس کے ڈالوں گی مسالے دو چمچ میں نے لال مرچ ڈالی ہے ون ٹیبل سپون میں نے ڈالیا خلدی اور ون ٹو ٹیبل سپون میں نے نمک ڈالیا تو ساتھ میں لسن ادرک کا جو میں نے فریز کی ہوئی تھی وہ والی دو ٹکرنگیں وہ میں نے ڈالی گی اس میں تو اس کے ساتھ میں ڈالوں گی اس کے اندر ٹوماتو پیسٹ ڈالوں گی اور پانی ڈالوں گی تین گلاس میں پانی کر دیں تو بس اس کو کور کر کے ہم پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے تو اب میں اس کو سٹیم لگاؤں گی دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو سٹیم لگاؤں گی اس کے بعد اس کو چیک کروں گی تو چلے فلیم آن کرتی ہوں اسے تو دس پندرہ منٹ کے بعد دوبارہ میں آپ سے ملتی ہوں یہاں پہ میں نے چاول جو عبائل کرنے ہیں ان کے لیے پانی رکھ دیا جب پانی عبائل اس میں آنے شروع ہوں گے تو اس میں میں دو چمر نمک ڈالوں گی اور یہ چاول میں نے رو کے آدھا گھنٹہ پہلے رکھ دیئے ہوئے تھے تو جب اس میں عبائل آئے گا ہم چاول بھی ڈالیں گے اور نمک بھی ڈالیں گے تو جتنی دیر میں ہمارے چاول کا پانی عبائل ہوتا ہے اور ڈال پکتی ہے اپنی دیر میں میں سلاد اور پرائتہ بنا لیتی ہوں یہ دیکھتے پانی میں عبائل آنے شروع ہو جوں تب ہم اس کے اندر چاول ڈالیں گے ساتھ میں دو چمر نمک ڈالیں گے تو بات اس کو اچھے سے مکس کر کے تو کور کریں گے اس کو یہ دیکھیں میں نے ساری سلاد جو ہے کٹ کے راپ لیا ہے آپ اس کو مکس کریں گے کیوکمبر ڈالیں ہاپ کیوکمبر تھا دو ٹوماتر سلاد کے پکتے تھوڑا سا آلیبر گریگ اور تھوڑا سا بلایک آلیبر تو پیاز اور ساتھ میں یہ پیاز اور یہاں پہ میں ڈالوں گی تھوڑی سی پوٹی ہوئی کالی مرچ اور تھوڑا سا نمک اور اوپر سے لیمن جوز تو بس ان سب کو مکس کر لیں گے تو ہماری سلاد بھی ریڈی ہو گئے رائتے کی میں نے وہ ویڈیو نہیں بنائی وہ میس ہو گئی ہے لیکن میں نے بنا کے رکھا گیا وہ بھی آپ کو دکھاتی ہے تو بس چاول ہمارے ریڈی ہونے والے ہیں بس تو پیتہ ریڈی ہو جو پھر آپ کو دکھاتی مساہ ساتھ ہے یہ دیکھیں جی رائتہ بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے سیلیڈ بھی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی تو بس اب چاول جاکے چک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چاول بھی جو ہو گائے گیا تو بس ان کا پانی پاکتی ماشاءاللہ سے اتنی اچھے پاکتے ہیں تو بس ان کے اوپر میں تھوڑا سا دیسی کی ڈالوں گی بس اس کو کور کرتے ہیں پانچ منٹ کے لیے اس کو کور کریں ہاں پہ ہماری دال بھی جو ریڈی ہو گیا تو پہلے ہی اٹھایا ہوا تھا تو میں نے کہا اب اس کو کھولتی ہوں تو کھولتے آپ کو دکھاتی ہوں تو اب اس کو پر سے کھولتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی بان کے لیے تو بس اس کا اب ہم تڑکا تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھے سے گل دی میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تھوڑی سی اس کو پتلی کروں گی چلے تڑکا تیار کرتے ہیں پہ میں نے پین لی ہے اب ہم اس کے اندر دیسی گی ڈالیں گے اور تھوڑا سا یہ ملٹ ہو لے تو پھر ہم اس کے اندر پیاز رہ لیں گے تو یہ ملٹ ہو گیا اب ہم اس کے اندر ایک چھوٹے ادھتا میں نے پیاز لیا تو اس کو رفلی چاپ کر لیں تو بس اس کو لائٹ سا درون کریں گے کھڑکے کے لیے ہمارا پیاز ریڈی ہو گیا اب ہم اس کے اندر کھڑا مسالہ ڈالیں گے اور تھوڑی سی پانچ حدد میں سابت لال مچ ڈالوں گی تو بس اس کو ایک سے دو ملٹ تک بس کریں گے اب ہمارا جو ہے تڑکا وہ ریڈی ہو گی اب ہم دال کے اندر یہ تڑکا لیں گے بسمیلہ دیکھیں کتنا اچھا کتنی اچھی لک آگئے اب ہم ڈالیں گے تھوڑی سی کسوری میتھی اور ساتھ میں سبز دنیا ریڈ چلی گرین چلی اس لیے نہیں میں نے ڈالی کیونکہ ہمارے گھر میں زیادہ پسند نہیں کرتے تو اگر کسی نے کھانی ہو تو ساتھ میں ویسے رکھ رہے تھے تو یہ دیکھیں تو اب میں آپ کو تو اب آپ کو میں نا دیش اوٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہماری ڈال بھی ریڈی ہوگی اور سیلڈ بھی اور رائتہ بھی اور چاہول بھی تو اگر آپ کو میری یہ والی ریسیپی اچھی لگی تو پلیز لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا میرے چینل کو دعا میں یاد رکھنا اسی طرح نیو ریسیپی کے ساتھ دوبارہ آؤں گی اوکے آپ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی